مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں اللہ سے ہم پرمیشن لیتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے نہیں کرنی اللہ نے کا کرنی ہے میری طرف سے کیا ہے تو ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں تو اللہ آرڈر دی رہا ہے تو اللہ تُو نے آرڈر دیا تو ہم کریں گے ٹھیک ہے نا یہ ہماری محبت کس کے لیے ہو رہی ہے اللہ کے لیے ہو رہی ہے تو یہ اللہ سے محبت کا حصہ ہے یہ پھر اللہ کتنی کرنی ہے ان تینوں میں بچوں سے زیادہ کریں بیگم سے کریں یا ماں باپ سے اللہ کہہ رہے ہیں سب سے اوپر گراف کس کا رہنا چاہیے والدین کا نہیں آری بات سب سے پہلے کس سے کرنی ہے اببہ اممہ نہیں آری بات اے اللہ کتنی کرنی ہے ان سے حالکہ اس میں دنیاوی مفاد نہیں ہے کیونکہ اببہ بڑھاپے میں بہت بوجھ لگتے ہیں جوانی میں تو نہ چھوڑ لیا ان کو اب ریٹائر ہو گیا اب خانسنے کے لیے رہ گیا ہے وہ گھر میں ان کی دوائیاں ہیں ان کے مسائل ہیں پھر وہ بڑھاپے میں دماغ چھڑا ہوتا ہے پوچھ رہے کہاں جا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے تو اچھے ہی نہیں لگ رہے یار یہ کیا ہے یار میں اپنی لائف کو انجوائے کرنے تو اببہ تو اببہ پھر اپنے اببہ کے واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں بیٹا ہمارے ہم تو اپنے اببہ کے پاؤں بھی دباتے تھے اببہ وہ پرانا زمانہ تھا ونس اپ وان ار ٹائم اببہ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ میاں نے کہا کہ جیسے افطاری میں تمہیں سموسے سے دل بہلانے کی اجازت ہے سموسہ اچھا لگ رہا ہے میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے لگے کھاؤ گا تو اللہ میاں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگیں تو میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی جتنی لگ رہی ہیں اور زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جائیں بشرت ہے کہ اللہ سے آگے نہ نکالو ان کو لیکن جب ان کا آپس میں کمپیر ہوگا تقابل ہوگا تو سب سے زیادہ محبت اببہ اور اممہ ان کی ناراض نہیں کرنا ہے ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرنی ہے ایک موٹیویشن سپیکرز ہیں وہ بیان میں شورٹ کلپ میں کہہ رہے تھے کہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو یہ ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہے بعض لوگ بات ایسی کرتے ہیں کہ وہ علم صحیح نہیں ہوتا جس کی وجہ سے معاشرہ غلص ان میں جانا شروع پر دیتا ہے میرا مقصد ان کا مزاق اڑانا نہیں ہے لیکن یہ بات چونکہ اس سے نوجوان غلط گائیڈ ہو رہے ہیں اس لئے میں نے کہا اس کی وضاحت کروں گا موقع آگیا تو وضاحت کرنے کا موقع مل رہا ہے پھر انہوں نے محترم نے مثال دی کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اس کے گلے میں رسی تھی اور پھندہ لگا اور مر گئی بڑی کافر عورت تھی نا تو وہ کافر عورت تھی تو وہ بھی تو کسی بچے کی ماں ہوگی تو کیا اس کے بھی قدموں میں جنت ہے تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی بھائی ماں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں یہ غلط گائیڈنس ہو رہی ہے ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے چاہے وہ کافر بھی ہو بات یہ کہ وہ ماں کے قدموں میں ماں کے لئے جنت نہیں ہے کس کے لئے جنت ہے اولاد کے لیے جنت میں اگر وہاں موجود ہوتا نا ورشاپ میں تو میں کہتا ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ ابو لہب کی بیوی اگرچہ جہنم میں جائے گی لیکن اس کے بچوں کے لیے اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے قرآن کہتا ہے وَإِن جَا حَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِ کہ اگر تمہارے ماباپ اتنے بڑے کافر ہیں کہ تمہیں زبردستی شرک پر مجبور بھی کریں ان کی بات نہیں ماننی لیکن صاحب ہما فِر دنیا معروفہ پھر بھی ان کے قدموں میں تم نے جنت تلاش کرنی دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے یہی تو مطلب ہے قدموں میں جنت کا تو آج کل اولادیں ویسے ہی ماباپ کو نہیں پوچھ رہی ہیں اس طرح کی تقدیریں آئیں گی تو پھر اپنے اببا اممہ میں ایب تلاش کریں گے وہ ہر بچہ جا کے دیکھا میری اممہ تو یہ بھی کام غلط ہے یہ بھی حرکت ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب میری اممہ خودی جنت ہی نہیں ہے تو اس کے پاؤں میں کہاں سے جنت آگئی اور بھائی آپ کو اببا اممہ کے فالٹ نکالنے کی اجازت نہیں ہے اللہ نے ابو لہب کی بیوی کو برا کہا اللہ ہے اللہ کو حق ہے کہ کسی کو برا کہے کسی کو جہنم میں بھیجے ابو جہل کی بیوی ابو لہب کی بیوی کی جو اولاد تھی اس کو شریعت نے یہی پابند کیا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ دینے کی کوشش کرنی ہے کرنا ہے اور تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے نہیں آرہی میں نے حال بات سمجھ میں آپ کو تو حکم ہے کہ آپ کے اببا اچھے ہیں برا ہے بھائی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے تو اللہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس بات ختم کرنا ہوں ترقی میں پیچھے جب رہیں گے جب جب یہ اللہ کے لیے نہ ہوگی یا آپ کوشش ہی نہ کرو اللہ نے حکم دیا ہے کہ سارے کام کرنے ہیں کس کو رازی کرنے کے لیے اللہ کو اس سے پتے کیا ہوگا یہ ترقی کی سپیڈ غیر مسلموں سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا اس میں جان بہت ہوتی ہے کیونکہ اس کا عجر کون دے گا اللہ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ جب مذہب کی موٹیویشن ملتی ہے وہ بہت بہت پاورفل موٹیویشن ہوتی ہے وہ جہاں مذہب کی موٹیویشن نہیں ہوگی وہاں جان نہیں ہوتی شگر کے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے اتنے گھنٹے فاسٹنگ کرنی ہے ساؤ میں ایک مریض کرتا ہوگا فاسٹنگ لیکن رمضان آتا ہے اللہ کا حکم ہے پورا مہینہ فاسٹنگ کرنی ہے نوے فیصد مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں روزے رکھ رہے ہوتے ہیں گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی نہیں آری میرے خالے باستا کیوں بھئی اللہ کس کا اوڈر ہے تو یار جو قوم صبح سے کے رات تک اللہ کے لیے بھوکی پیاسی رہ سکتی ہے وہ پڑھ نہیں سکتی اللہ کے لیے نہیں آری بات وہ پڑھے گی کیوں نہیں پڑھے گی اس کو بتانے والے لوگ شارٹ ہیں مارکٹ میں وہ مذہب کا صرف ایک پہلو سامنے رکھا ہے اس نے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کام تھا ہماری حکومتوں کا حکومتیں ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہیں پڑھائی کا نظام تو دیکھو نا کوئی کی مجھے آکے کہتا ہے اسکول میں میں پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں پڑھتا بڑھتا نہیں ہے یوں بولو کہ میں اسکول میں نہیں پڑھتا ہوں جھوٹنی بولا کرو یہ تو سسٹم مذہب کا نہیں ہے یہ خرابی جو ہم ترقی میں پیچھیں ہمارے حکمرانوں کی پولیسی آئے ہیں ورنہ میں کے پی کے گیا ہوں نا وہاں دین اور مذہب زیادہ ہے وہاں ایجوکیشن کے ریشو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے پورے پاکستان میں کی پی کے کی جتنی آبادی ہے نا اس کے لحاظ سے لٹریسی ریشو کی پی کے میں پنجاب اور کراچی کی نسبت زیادہ کیوں وہاں دین اور مذہب کیا ہے زیادہ ہے دین اور مذہب زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اخلاقی برائیاں ان کا ریشو کیا ہے کم ہے جب اخلاقی برائیاں کم ہوتی ہیں تو آپ اپنے حدف کو فوکس کرتے ہو تو اس لیے اللہ آپ کو ترقی سے منع نہیں کر رہا المومن القوی خیر من المومن الضعیف حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے تو طاقت میں جسمانی طاقت بھی ہے طاقت میں ایڈوکیشن کی طاقت بھی ہے طاقت میں دولت کی طاقت بھی ہے طاقت میں ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے لیکن یہ تمام طاقتیں کس کے لیے ہوں گی اللہ کے لیے ہوں گی جب اللہ کے لیے ہوں گی تو دل اللہ سے لگے گا ان طاقتوں سے نہیں لگے گا لہذا کسی کو یہ طاقت مل گئی ٹھیک ہے نہیں ملی تو کیا سوچے گا بھئی میرا مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا وہ کیا ہو گیا ہے پورا ہو گیا ہے پھر گھر بھی بنا لے پروپرٹی بھی خرید لے مرے گا تو کوئی بات نہیں ہم نے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بچوں کے لیے بنائی تھی مر گئے تو کیا ہو گیا اب یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بیچارے نے اتنی محنت سے کروڑوں روپے کا گھر بنایا بیچارے کو رہنا نصیب نہیں ہوا تو اتنا کیوں ترز کھا رہے ہو رہ بھی لیتا تو کتنے دن رہ لیتا یوں بولا کرو بیچارے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر بنایا رہنا نصیب ہو یا نہ ہو اللہ راضی ہو گیا کیونکہ اس نے اپنے بچوں کا سوچا تھا نہیں آری بات سمجھ میں تو کیا بیچارہ بیچارہ کہاں سے ہو گیا جس کے لیے بنایا تو وہ خوش ہے نا ایک صاحب کی بچے کی جوب لگی ملٹی نیشنل کمپنی میں پہلا دن تھا اس کا انہ للا ہو گیا بیچارے کا نا کرنٹ لگنے سے اب ماں رو رہی ہے ہائی میرا بچہ آج پہلا دن تھا میں نے کہا بھئی اگر آخرت کے لیے یہ کام کی ہے نا تو کامیاب ہو گیا آخرت کے لیے نہیں کیا تو آج نہیں تو کل بہارال اس نے مرنا تھا کتنے دن زندہ رہ لیتا ہے انسان تو مسلمان کیا سوچتا ہے ہر چیز میں تو ہم تو آپ کو زیادہ ہم تو کہہ رہے ہیں اپنی صحت بنانا یہ مذہب کا حکم ہے دیکھو آپ کہتے ہیں نا آخری بات بار بار آخری کر کے سچی مچی کی آخری اپنی صاحب کرلو آخری بات دیکھو ہم کیا کہتے ہیں علماء کیا کہتے ہیں میں کی میری کیا اوقات شریعت کیا کہتی ہے شریعت کیا کہتی ہے ویلیو بتاتی ہے صحت کی دو ٹکے کی نہیں جو بیمار ہیں وہ بھی کہاں جائیں گے جنت ایوب علیہ السلام کی ساجندگی صحت میں گزری بیماری میں گزری بیماری میں گزری کہاں جائیں گے جنت میں ان کے تو مقامات ہی بیماری کی وجہ سے ہوئے غیر مسلم کہہ گا نہیں بیمار آدمی کیا ہے ناکام ہم کہتے ہیں ناکام ہے تو ایوب علیہ السلام تو کامیاب ہی بیماری کی وجہ سے ہوئے ہیں لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں بھی بیمار ہو جاؤں گا اب کوئی غیر مسلم سنے گا تو کہہ گا ان کے ہاتھ بیماروں کی بڑی ویلی ہوئے تو ان کو چاہیے خود سب بیمار ہو جائیں نا 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 یہ بات سمجھیں یہ بیماری کس کی طرف سے تھی اللہ کی انہوں نے کوشش کی صحت مند ہونے کی حکم یہ ہے کہ صحت بنانے کی کوشش کرو مگر صحت سے دل مت لگاؤ بنانے کی کوشش کے باوجود نہ بنے تو ٹینشن مطلو اللہ تمہیں بیمار رکھے ہی خوش ہوگا راضی ہوگا کیوں بیماری میں صبر کروگے اللہ چاہتا ہے تمہارے درجہ صبر کے ذریعے بلند دو کرنے سارے کامیابی کے راستے کو اختیار کرنا ہے لیکن راضی اس پہ رہنا ہے جو کون چاہے گا اللہ پیسہ کمانے کی کوشش کریں نئی آتا ٹینشن نہیں لینی ہے ریڈی لگائے ٹیمارٹر کی بولے اللہ میرے ٹیمارٹر بھئی کیا ہے خوش ہے وہ میں اسی میں خوش ہوں ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم زمین پہ باپ بن گئے ہیں آپ کہتے ہیں میری ارننگ اتنی ہونی چاہیے میرا بہریہ ٹاؤن میں پلوٹ کیوں نہیں ہے ہونا چاہیے میں کرائے کے گھر پہ کیوں رہ رہا ہوں میرا ذاتی گھر ہونا چاہیے اللہ کہتے ہیں نہیں چاہیے ایوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری صحت اچھی ہو جائے انہوں نے کہا اللہ مجھے صحت دے دے اللہ نے کہا ابھی نہیں ملے گی انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی میں راضی ہوں میں صحیح ہے نا جب اللہ اسی میں خوش ہے تو ٹھیک ہے میں کیا کر دوں اسی میں راضی ہوں میں اللہ نے آپ کا سارا اہل و عیال آپ سے چھین لیا موت دے دی سب کو ان کو چاہیے تھے اہل و عیال بچے اللہ نے کہا نہیں دوں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اسی پہ خوش ہوں پھر جب دیکھا اللہ نے ہر طرح سے ایوب علیہ السلام کو آزمایا آخر میں دیکھا کہ ان کی زبان سے ساری زندگی ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکلا تو بعضوں کو اللہ دنیا میں نعمتیں لوٹا دیتا ہے بعضوں کو آخرت میں ایوب علیہ السلام کا چونکہ واقعہ قرآن میں بیان کرنا تھا اللہ نے دنیا میں اللہ نے ان کو صحت بھی دی انہوں نے کہا اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے مجھے میری آل اولاد بھی واپس شاہیئے اللہ نے سب کو زندگی دیا آپ کا پورا خاندان آباد کر دیا اور اس بیماری کی حالت میں ٹڈیاں گری سونے کی ایوب علیہ السلام کے اوپر بخاری کی حدیث ہے جب ایوب علیہ السلام کو صحت ملی نا تو ٹڈیاں سونے کی حالانکہ دولت ویسے ہی مل چکی دی ایوب علیہ السلام تو وہ ٹڈیاں جمع کر رہے ہیں سونے کی تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب کیا میں نے تجھے مستغنی نہیں اتنا پیسہ دے دیا تجھے اب تُو یہ سونے کی کیوں جمع کر رہے ہیں تو ایوب علیہ السلام نے کیا کہا اے اللہ میں تیری رحمت سے مصدغنی نہیں ہو بات آرہی ہے سمجھ میں کہ جب تُو دے رہا ہے تو پھر میں لوں گا پھر میں نہیں کہوں گا کہ مجھے نہیں چاہیے جب تُو نہیں دے رہا تھا تو میں اسی میں انجوائے کر رہا تھا خوش تھا میں اس میں سبر کر رہا تھا انجوائے کا مطلب سبر کر رہا تھا میں راضی تھا جب تُو دے رہا ہے تو پھر تُو لیں گے نا لوگ پتہ ہیں مولویوں سے یہ تصور رکھتے ہیں کہ غریب بھی یہ رہے پیسہ آئے تو بھی تکریں ماریں گے نہیں چاہیے سارے پکوڑے سموں سے ہم ہی کھائیں یہ مولوی لوگ رکھشے میں ہی جائیں وی جارہ میں ہی لٹک لٹک کے جائیں تو بھائی اگر کسی مولانا کے پاس پیسہ ہے یا گاڑی ہے وہ تو ضروری نہیں جس کے پاس گاڑی ہو پیسہ بھی ہو یہ جس کی چار بیویوں پیسہ بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے ہمارے نبی کی نو بیویاں تھیں پیسہ نہیں تھا علماء کو تو ویسے ہی لوگ گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ ہی گیا ہے پیسہ تو بھائی جب آ رہا ہے تو پھر تھوڑی ہے کہ لات مارو اس کو پھر تو آنے دو اللہ کی نعمت ہے اگر آپ افطاری کے لیے بیٹھے ہو اور سموں سے پکوڑے آ جائیں آپ کہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا تو اللہ خوش ہوگا اللہ کہہ گا جب تک میں نہیں کھانے سے خوش تھا تو اس وقت تو نہیں کھانا تھا اب میں نہیں کھانے سے کوئی خوش نہیں ہوں غروبِ آفتاب ہو گیا اب تم یہ ٹینشن لے کے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا تب ہی تو ہمارے نبی جلدی کھایا کرتے تھے اور عید الفطر والے دن ہمارے نبی عید الفطر کی نماز سے پہلے کھایا کرتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے آج ہم کھائیں گے صبح کیونکہ اللہ نے پابندی ہٹا لی ہے تو ہم کھائیں گے اب تو اس لئے میرے بھائی جب آ رہے تو پھر آنے تو آنے تو آنے تو دل پھر بھی نہ لگاؤ نہ اس وقت لگاؤ نہ اس وقت جب آ رہے تو پھر اللہ کی نعمت سمجھ کے تو عیوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کا اہل و عیال بھی دے دیا اللہ نے ان کا دولت بھی دے دی اور یہی ان کی آزمائش تھی جس پر اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں نعم العبد کیا خوب بندہ تھا ہمارا تو اس لئے میرے بھائی صحت کی بھی کوشش کرو ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ایک کس کی طرف سے ہوتی ہے آپ کی حرکتوں کی طرف وجہ سے جو حرکتوں کی وجہ سے آپ کو ترقیل مل دی اس پر اللہ راضی نہ ہمارے ہم سائنٹس پیدا ہو رہے ہیں نہ ہمارے اچھے ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں نہ ہمارے اچھے انجینئر پیدا ہو رہے ہیں اور ہم کہہے مسلمان کیونکہ ایکچولی آخر سے دل لگا بیٹھا ہے نا ایکچولی اس وجہ سے ہم ترقیلی ہیں تو بھائی تم پوستی ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو کرپ ہونے کی وجہ سے سست ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو اس ترقی کو یہ نہیں کہیں گے کہ دنیا سے دل نہیں لگایا ہوا یہ دنیا سے دل لگانے کی وجہ سے نہیں ہو رہی کیونکہ صبح اٹھتا ہے اپنی مردی سے دل لگایا ہوا ہے کہ سارے مزے میں ابھی اڑالوں اٹھ کے میں ٹائم گزار رہا ہے سٹے لگا رہا ہے گھٹروں کے ڈھکنوں پر رات رات بر بیٹھا ہوئے آئی بات سمن میں تو اب ہم نے ترقی غیر مسلموں سے زیادہ کرنی ہے کیونکہ ہمارے پیچھے مذہب کی موٹیویشن ہے سلمہ ابن اکوہ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے کیوں دوڑتے تھے پیغمبر کی یہ حدیث سنیوی تھی کہ طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے آج جتنا نیک ہوگا نہ سپیڈ اتنی ہی سلو ہوتی چلی جائے گی اس کی جب حضرت جی بنے گا پھر تو اٹھائے نہیں پولیس آئے گی اٹھانے کے لیے بہت نیک ہیں یہ جوان کیونکہ نیک بہت ہے پولیس آرہی ہے حضرت اٹھیں یار خدا کا واسطہ اٹھائی نہیں جا رہا ہے نیک بہت ہے اتنے نیک ہیں کہ چلے ہی نہیں جاتا حضرت سے یہ نیک ہے یہ تو اللہ کی طرف سے اگر ایسی بیماری ہے پھر تو وقینا نیک ہے لیکن حضرت آپ اپنی خوراک پہ غور کریں آپ کو دھماکے سے پھڑ جانا چاہیے تھا جو آپ کھا رہے ہیں صبح اتنے پراتھے دوپیر پھر یہ پھر رات پھر رات کو دیر سے کھا کے حضرت سو جاتے ہیں پھر صبح اٹھتے ہیں پھر اتفاق سے سو جاتے ہیں پھر دوپیر اگر کوئی کام ہوا تو کر لیا نہیں تو پھر سو گئے اور لیبل یہ لگا جاتا ہے حضرت کی دل میں دنیا سے بلکل بھی محبت یہ جو حضرت فلانے کو ہنسوم ہونے کا شوق ہے دھوگنگ کرتا ہے بھاگتا ہے اصلا میں دنیا کی لالچ تو میرے بھائی وہ مطلب نہیں ہے صحیح ہے نا مسلمان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے خوراک پہ کنٹرول کرتا ہے کیوں اس کے رب کا حکم ہے کہ یہ زندگی جو پروڈیکٹ کے لیے تمہیں بھیجا ہے نا اس پہ جب کمپنی بلائے گی تو آنا خود سے بھاگ کے آئے نا اگر وہ جو میں نے مثال دیتی نا کمپنی کی تو پھر پولیس اریس کرے گی ہمیں تو خودکوشی کی اسی وجہ سے اجازت نہیں ہے کہ اللہ میرے جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ اسی میں لگے رہا ہو خود سے پہلے قبر میں جانے کی کوشش مت کرو خودکوشی ہے جزوی ہوتی ہے کلی خودکوشی ہے کھمبے سے لٹک گئے فوراں مار دیا اس پہ کتنی شدید وعید ہے حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو جس طرح سے قتل کیا جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی برزخ میں اسی طرح مارتا رہے گا یہ یہ کلی طور پر اور ایک ہے جزوی سگرٹیں پھوک پھوک کے مار رہے ہیں اپنے آپ کو بزن بڑھتا جا رہا ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اپنا تو لڈو کم کر دے مرنہ تو لڈو بن جائے گا تھوڑے دنوں میں لڈو بن گیا ہے پورا پھر بھی لڈو پھوڑے جا رہا ہے ہے نا اور جب اس کو سمجھایا جائے تو کہتا ہے میٹھا کھانا کیا ہے سنت ہے پھر تیجے کا کھانا چالیس میں کا کھانا شب برات کا کھانا ربارہ نبیل اول کا کھانا محرم کے کھانے ہمارے نبی سے اس قسم کا کوئی کھانا کھانا ثابت نہیں ہے صرف ایک کھانا نبی نے کھلایا وہ ہے ولیمہ بس شادی جب بھی کی کھانا کی اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں ہے یہ اس لئے رکھی تاکہ اس کو کریں لوگ آئی بس ہم نے اپریشیٹ کریں اس کو ایک کھانا آپ پہ حدیث میں آتا ہے ولیمہ پیغمبروں کی سنت ہے یہ بتانے کے لئے ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے اس پہ دعوت ہوگی کیونکہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں نا لوگ کہنا ہے بتا نہیں کہ آپ بے وگو فاتمی ابھی سے شادی کر کر آکے بیٹھ گئے تو اسلام نے کہا کرو پہلی شادی میں بھی ولیمہ دوسری میں بھی تیسری میں بھی چوتھی میں بھی یہ بتانے کے لئے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ابھی تو ہے ولیمہ پہلی دفعہ کوئی ڈنگا کام کیا ہے میں نے تو اب اس سے چار شادیاں بھی آ گئیں دنیا جب دل لگانے کے چار شادیاں کس کے لئے کرنی ہے اللہ کے لئے پیغمبروں کی سنت ہے نسل بڑھانا کس کی سنت ہے پیغمبروں کی ہم اس لئے کر رہے ہیں اب اس میں اگر مزہ بھی آ رہا ہے تو آنے تو یار جب افطاری میں بھی تو مزہ آتا ہے نا اب آپ افطاری کوئی غیر مسلم آئے بولے تو یہ سمو سے کیوں کھا رہا ہے افطاری میں آپ بولے اللہ کا حکم ہے بھائی تیرے تو مزہ آ رہا ہے اس لئے کھا رہا ہے تو آپ کیا جواب میں دو گئے بھائی جب اللہ کو مجھے یہ دیکھ کے مزہ آ رہا ہے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے تو آنے دو نا اللہ بھی خوش ہے میں بھی خوش ہوں کیا ہے تجھے کیا تقلیق ہو رہی ہے کیا خیال ہے ایک کھنٹہ پہلے کھاتا تو مزہ تو آتا لیکن اللہ خوش نہیں ہوتا تو اللہ کو اس میں مزہ آ رہا ہے اللہ بھی خوش ہے اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کھاؤ نا کھاؤ اللہ تو ہم کھا رہے ہیں مزہ بھی آ رہا ہے اللہ بھی خوش ہو رہا ہے تو اسی طرح شادیوں میں اللہ نے کہا مزہ بھی آئے گا اور اللہ بھی کیا ہوگا خوش ہوگا کیونکہ اس مزے سے یہ چاہتا ہے اللہ کہ یہ مزہ تم کرو لیکن اگر گل فرینڈ رکھی بدنظری کی انٹرنیٹ پر فوش فلمیں دیکھیں مزہ تو آئے گا مگر قیامت میں یہ مزہ کرکھرا کیونکہ اللہ کو غصہ بہت آئے گا اس پہ حلال میں مزہ بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے میں جب دوسری کر رہا تھا نا لوگ کہتے ہیں سنت کا لیبل لگایا ہے اصل میں تو مزہ اڑانے کا شوق ہے تو میں نے کہا مزہ اڑانے کا شوق تو تمہیں بھی ہونا چاہیئے کیا خیال ہے کس کو نہیں ہے دنیا میں لوگ بھٹکے کھا رہے ہیں سٹھے لگا رہے ہیں مزے کے لیے تو تم بھی کر لو میں تو کر ہی اس لیے میں نے کہا یار جب اللہ کو خوشی ہو رہی ہے کہ اگر مجھے مزہ آ رہا ہے تو اللہ کو خوشی ہو رہی ہے تو میں کیوں نہیں کروں ایک کام بھائی پیسے آتا باتا نہیں ہے یہ دماغ میں رکھ لے حقیقت بتا رہا ہوں میں کیونکہ ابھی کل ایک بندے کا چند دن پہلے ایک بندے کی پرشی آئی کہ میں نے دوسری کی ہے مجھے بلکل بھی مزہ نہیں آ رہا اس کا حاصلیت ہے کیونکہ میری بیوی دھمکی دے رہی ہے گھر آج نا الٹا لٹکا کے ماروں گی تجھے میں سالے الگ ڈنڈے ونڈے لے کے چل رہے ہیں لیکن اگر آپ ہی جائے تو بھائی اس پہ اللہ کو کوئی غضب نہیں ہے اللہ اس پہ کیا ہے خوش ہے کیوں اس پہ بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں آپ ایک عورت کو بچا لیتے ہو برائی سے آپ خود برائی سے بچتے ہو آپ کو اولاد ملتی ہے عبادی بڑھتی ہے اس سے ملک میں جوانوں کا ریشو کیا ہوگا زیادہ بوڑوں کا ریشو جوانوں کے مقابلے میں کم کھانے والے کم کمانے والے زیادہ تب ہی تو یورپ چاہتا ہے ایک ایک بچے پہ بیس بیس لاکھ روپے نام دے رہا ہے وہ پاکستانی اعتبار سے کہ پیدا کرو ان کو پتا ہے کہ یار ہمارے پاس سب کچھ ہے نسل ہی نہیں ہے لہذا ہم ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک نسل ہی ہے اگر یہ بھی ختم کر دینا تو نہ نسل ہوگی نہ ٹیکنالوجی ہوگی اہم ہی ختم ہو جائیں گے ہم ٹھیک ہے نا تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلاو بچوں بھی پیدا کرو پڑاؤ بھی تربیت بھی کرو ان کی تو خیر اس لیے بھائی چھادیاں بھی ہیں اسلام میں اور اسلام تو جلدی چھادی کا حکم دیتا ہے عورتوں کے گھر بستے ہیں اس سے تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں نہ فلمیں دیکھو نہ لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ کیا کرو بھائی نکاح کرو اور آخری بات بلکل واقعی سچی مچی کی آخری بات اب میں بلکل کائنٹی پیڑ دیا آخری سچی مچی کی آخری دیکھو یہ تو میں نے آپ کو وہ باتیں بتا دی جو اسلام میں آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اسلام لیکن یہاں سے شروع نہیں ہوتا کہ ترقی ہی کرنی ہے یہ بھی ایک حصہ ہے شروع یہاں شروع پتا کہاں سے ہوتا ہے اسلام سب سے پہلے مسلمان کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے کلمہ توحید پڑھوانے کے لیے اسلام جو سب سے پہلا عمل آپ سے کرواتا ہے نا تاکہ آپ یہ ثابت کریں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں وہ سب سے پہلا عمل ہے پانچ ٹائم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سمجھ میں آرہی ہے بات پانچ ٹائم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز جو یہ نہیں پڑھتا وہ ترقی کرتے کرتے چاند پہ پہنچ جائے اللہ کہتا ہے کہ تُو جو بیسک حکم تھا وہی ادانی کیا تو اب تیری اس ترقی سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے اسلام میں روزے سے زیادہ زکاہ سے زیادہ حج سے زیادہ ہر حکم سے زیادہ کس کی اہمیت ہے نماز کی واحد حکم ہے جس کے بارے میں بعض اہمہ کی یہ رائے ہے کہ نماز جان کر چھوڑ دینے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں فجر میں بھی اتنے ہی بولو ہونے چاہیے شروع تو یہاں سے ہوگا نا یہ ڈیریکٹ سائنسدان بن جاؤگے بننا تو ایسے بھی نہیں ہے سسٹم بھی نہیں ہے یہاں سائنس جو بنتے ہیں وہ ویسی باہر باہر چلے جاتے ہیں یہاں رہتے ہی نہیں ہے تو ابتدا کہاں سے کرنی ہے پہلے یہ تو ثابت کرو اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں تو یہ ثابت کرنے کے لیے صرف سمو سے نہیں کھانے افتاری کے ٹائم پر بیٹھے گئے یہ چار شادیاں نہیں ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے کیا ہے نماز ہے سب سے پہلے کیا ہے تو جتنے لوگ یہاں مقامی بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں کل فجر کی جماعت کتنے بجے ہیں یہاں پہ چھے بچ کے پچیس منٹ پہ تو سوا چھے بجے کم از کم دس منٹ پہلے آئے نا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی وعدہ کریں کہ سب چھے بچ کے پندرہ منٹ پہ یہاں مسجد میں موجود ہوں گے جتنے محلے کے لوگ ہیں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں اور اس کی پلیننگ رات کو کر کے سونا ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں الارم جو ہے نا ابھی لے لیں جا کے کوئی تیز گھڑی تیز الارم والی تیز الارم والی گھڑی ابھی خریدیں جا کے کراچی کی سردیوں کی راتیں بہت لمبی راتیں بھی مارکٹیں کھولی بھی ہوں گی تیز الارم والی گھڑی رکھیں سویں اور دور علماری کے اوپر رکھیں قریب رکھ کے سویں گے نا تو دبا کے دوبارہ سو جائیں گے ہاں تیز الارم والی گھڑی دور رکھیں شروع ہو جائے یار اس کو اٹھ کے جا کے بند کرنا پڑے گا ورنہ محلے والے آ جائیں گے ایسی گھڑیوں دور رکھیں اس کو ہوتا یہ کہ جب آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے پھر کہتا ہے یار بیان میں مختصاب نے کیا تھا فجر کی اہمیت بھی بہت بیان کی تھی اللہ کی بندگی کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں کمپنی نے پروڈیکٹ دیا تھا یہ دیا تھا وہ بڑے سے بڑے سے سب وہ گھوڑے سے دوڑنا چاہیے یہ کرنے چاہیے سب وہ سے بکھانے چاہیے سب چیزیں اٹرم پٹرم نہ آ رہی ہوں گی عمل زیرو ہوگا تو شروع کہاں سے کرنا ہے بھائی نماز سے پھر جب گہری نیند ہوگی آدمی کہہ کہ کل سے انشاءاللہ میں فجر کی نماز شروع کروں گا اور وہ کل قیامت تک نہیں آئے گی گہری نیند میں یہی آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دور رکھنا ہے اس سے جب آپ اٹھ کے جائیں گے نا اس کو بند کرنے کے لیے تو آدھی نین آپ کی غائب ہو چکی ہوگی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے شیطان کہہ گا اب ہے مسجد پورا ہی ایک دن سے ہی مولوی بن جائے گا کیا تو اتنا نیک بن جائے گا اب یہ آہستہ آہستہ یار ابھی تو ہم عشاء سے شروع کریں گے تو آپ نے شیطان کو کیا کہنا ہے یہ میں بالکل صحیح نسخہ بتا رہا ہوں آپ نے شیطان کو کہنا ہے میں صرف واش روم سے فارغ ہو کے آ رہا ہوں نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاؤں گا جب واش روم سے فارغ ہو جائیں گے آپ تھوڑی نین اور زیادہ غائب ہو جائے گی پھر شیطان کہہ گا اب سو جا آپ کہیں گے ٹھہرو رکو ذرا ٹھہرو رکو ذرا پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے شیطان سے کہنا ہے صرف میں وضو کرلوں پھر میں سو جاؤں گا یہ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں میں شیطان تین گرہیں لگاتا ہے جب انسان اٹھتا ہے ایک گرہ کھلتی ہے تو حدیث میں آتا ہے جیسے جیسے عمل کرتا چلا جائے گا نا گرا یہاں تک کہ جب وضو کرلے گا نا تو آپ نے فرمایا تینوں گریں اب شیطان کا زور نہیں چلے گا اب آدمی کہہ گا یار اتنی قربانی دے کے وضو کرلیا ہے اب جاؤ فجر کی نماز اور خدا کی قسم فجر پڑھیں گے مزا نہ آئے پیسے واپس جتنا لطف اللہ نے فجر کی جماعت میں رکھا ہے نا اتنا کسی نماز میں نہیں رکھا آپ کہیں گے آج تو ہڑو بچوں ہو گیا سموسے میں وہ مزا نہیں آیا جو فجر پڑھنے میں آیا اتنا کتنے اچھے کام سے ابتدا ہوتی ہے یار دن کی غیر مسلمیس نعمت سے محروم ہیں اس صبح اٹھتا ہی ہے ایسی آفس چلے جاتے ہیں بس اپنی پینٹ پینی اور چلے گئے آفس ہمارا اللہ نے اللہ نے کتنا پیارا نظام رکھا وضو کا اپنا مزا ہے ایسے وضو کرتا ہے دانس صاف کرتا ہے چہرات ہوتا ہے مسا کرتا ہے پاؤں دھوتا ہے اس کے بعد مسجد میں آتا ہے کیسا سکون کا محول صبح صبح لڑے بھی نہیں رہی ہوتے ہیں لوگ باتیں بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں سب تمیز سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نین ہوئی بھی ہوتی ہیں نا سب کی ایسے نہ کچھ غیبت ہو رہی ہوتی ہے سب آرام سے امام کو پیچھے ملوڑے کی بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آرہے کے نہیں آرہا زہر میں آدھا منٹ امام لیٹ ہو جائے نا سب ملوڑ گئے ٹینشن ہوتی ہے فجر میں میں نے دیکھا تھوڑا لیٹ بھی ہو جاؤ نا لوگ آرام سے بیٹھے ہو سکون میں ہوتے ہیں نا نیند پوریوں کی ڈپریشن نہیں ہوتی زہر میں دیکھیں ہو ادھر رہ گیا کیا ہو گیا پھر ادھر سے باتیں ابھی کہاں رہ گیا ٹینشن ہوتی ہے تو آ کے بیٹھیں گے پھر امام کے پیچھے اللہ کے سامنے ہاتھ بانگ کے کھڑے ہوں گے رکوع کریں گے سجدہ کریں گے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی تلاوت سنیں گے سلام پھیریں گے ہٹو بچے ہو جائے گا پھر پوستیوں کی طرح جا کے دوبارہ سو رہے گے اٹھریں گے پھر وہی گھا رہا ہے نا سویں تو اچھا ہے لیکن چلو نماز تو پڑھ لینا دن کی ابتداء تو اچھی ہو گئی تو کریں گے اور جس نے فجر پڑھ لینا جماز سے باقی نماز میں جماز سے پڑھانے کہ اس کو ترغیب دینے کی ضرورت باقی اس کا باپ بھی پڑھے گا انشاءاللہ وہ کہے گا جب مشکل کام کر لیا دن کی ابتداء اچھے کام سے ہوئی تو پھر باقی بھی اچھا ہو جائے اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیدہ پر دن کی ابتداء اچھے کام سے پڑھے گا